اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آج انشاءاللہ ہم اس ویڈیو لیکچر میں شبیب رزوی جو آپ کی بک میں گزل گوشورہ کے خیر میں ہم نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آج ہم اسی مشہور شاعر کی بائیوگرافی سوانِ حیات یا سوانِ عمری حالات یہ زندگی کے بارے میں گفت و شنید کرنے جا رہے ہیں سو شروع کرتے ہیں سعید محمد شبیب رزوی پچیس جون انیس سو پانتیس سیسی کو کس بھائی زیرپور زلہ بارہ بنکی یعنی اتھر پردیس میں پائدہ ہوئے یوپی کے ایک ڈشٹک میں جس کا نام ہے بارہ بنکی وہاں ایک ٹاؤن ہے زیرپور وہاں ہی اس کی ولادت ہوتی ہے وہاں ہی پائدہ ہوتے ہیں ابھی پانچ برس ہی کے تھے کہ والد سعید موئز حسین رزوی کا سایہ سر سے اٹھ گیا ابھی یہ صرف پانچ برس کے تھے تو بالکل ابتدائی زمانے میں ہی ان کے سر سے والد صاحب کا سایہ اٹھ گیا اس طرح سے کافی حد تک تنہا رہ گئے تو دینی تعلیم گھر پر اپنی والدہ سے حاصل کی اور عربی و فارسی میں فازل تفسیر کامل اور صدر الفازل کی اسناد اسناد کا مطلب ہے سٹیفیکیٹس حاصل کیے یعنی پھر اس نے عربی میں فازل کی ڈگری کامل کی ڈگری اور صدر الفازل کی اسناد جو سٹیفیکیٹس ہے وہ حاصل کیے اور اپنی والدہ سے ہی اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اس کی جو والدہ ہے وہ پلی لکھی تھی لہذا شبیب رزوی کی زندگی پر اس کا اثر جو ہے وہ دیر پا رہا وہ آج تک دیکھنے کو مر رہا ہے اور یہ بڑے چوٹی کے شاعروں میں اور اردو زبان پر اس کا خاصہ اچھا ہولڈ اچھی خاصی دسترس ہے تو اس نے یعنی یہ دیکھا جائے تو دینی دینی لحظ سے اس کو جو تفاصیل ہے یا ایسی طرح جو فقاہ کے علوم ہے ان پر بھی اس کو کافی اچھی خاصی دسترس حاصل ہے ہندی میں پرویش اور اردو میں عدیب ماہر علیگڑ کے امتحانت بھی پاس کی ہندی میں ایک یہ امتحان جو ہے جس کا نم پرویش ہے اور اردو میں عدیب ماہر علیگڑ سے یہ دونوں جو اس نے امتحانت پاس کی ہیں اور اس طرح انیس سو انسٹھ اس میں طبیعہ کالی لخنو سے ایم اے آچھا ایم ایف ایم اے اس نے پھر یہ نے ایف ایم بی ایس پاس کیا ہے تو اس طرح سے یعنی تیب کی ڈگری یہ تھی یہ اس نے حاصل کی ہے نومبر انیس سو ترہ سٹھ اس میں ان کا تقرر ان کا اپوائنٹمنٹ گورنمنٹ طبیعہ کالی سیری نگر میں ہوا اور بعد میں مڈکل آفسر کے منصب پر سٹیٹس پر پوشٹ پر یہ سبک دوش ہوئے یعنی ریٹیر ہوئے شبیب رزوی کو شیئر کہنے کی ترگیب و تحریک یعنی اس کو پروک جس چیز نے کیا یا ان ایس پیر جس چیز نے اس کو کیا گھر کے آدمی ماحول خصوصاً بڑے بائی سے ملی یوں گیرہ سال کے عمر میں شادی شائری کے ابتدہ ہوئی تو اس نے صرف دیکھا جائے جب وہ گیرہ برس کے تھے تو ان سے شیئر اس نے شروع کیا تو شائری اس نے شروع کی بعد میں مختلف اصناف سکن مثلاً مرسیہ سلام نات منقبت میں تباہ آزمائی کی ہے آپ کو پتہ یہ نظم کے مختلف کائنڈس اور ٹائفس ہے اقسام ہے تو ان پر بھی اس نے خاصی اچھی خاصی دسترس حاصل کی گزلے نظمے اور کتات اور ربائیات خاصی تعداد میں کہیں جو اس کی گزلے ہیں نظمے ہیں کتات ہے ربائیہ ہیں وہ بھی اس نے بڑی تعداد میں کہی ہے انہوں نے بچوں کے لئے موزاتی موزاتی نظموں کے علاوہ رسول میر کے کشمیری نگموں اور چند دیگر شورا کی آزاد نظموں کے منظوم اردو ترجمہ بھی کیے اور متدد منظوم فیچرز فیچروں کے علاوہ دو سو سے زیادہ ریڈیای مضامین بھی لکھے یعنی اس نے کچھ مضامین ریڈیو کے لئے لکھے اور رسول میر مشہور اردو پائٹ جو ہے رسول میر جس کو جان کیٹس کے نام سے جانتے ہیں تو ان کے جو نگمے ہیں ان کو بھی اس نے منظوم یعنی شیری ترجمہ کیا ہے تو اس طرح سے ان نے کافی کام کیے ہیں اور ان کے جو اشار ہے وہ آج تک جو ہے وہ یہاں کشمیر میں ایک خاصی اچھی لوگوں کے ذہنوں میں دلوں میں جگہ بنا لی ہے اور اس نے کافی عزت پالی ہے شبیب رزوی انیس سو ترہہ سٹ اس میں کشمیر میں قیام پذیر ہے یعنی انیس سو ترہہ سٹ اسے کشمیر میں قیام پذیر ہے انیس سو آرہ سٹ اس میں ان کی شادی سری نگر کے ایک شریف گرانے میں ہوئی یعنی ان کی شادی پھر یہی ہوئی انیس سو آرہ سٹ میں شبیب رزوی کشمیر کی خوبصورتی اور معاشرتی و تہذیبی زندگی سے اتنا متاثر رہے ہیں یعنی جو کشمیری کلچر ہے یہاں کی تہذیب ہے یہاں کا معاشرہ ہے جو بھی ہمارا رسم و رواج ہے ان سے وہ ہمیشہ متاثر رہے ہیں کہ کشمیر پر یا کشمیر کے پاس منظر میں یعنی کشمیر کے پرسپیکٹیو میں ساو سے زیادہ پابند اور آزاد نظمیں لکھ چکے ہیں یعنی جو کشمیری پرسپیکٹیو ہے اس پر بھی اس نے کافی زیادہ نظمیں لکھی ہے اور آزاد اور پابند نظمیں جن میں وادی کے فطری حسن کے ساتھ ساتھ تمدنی سیاسی مذہبی موضوعات کے متنوں پہلو یعنی مختلف پہلووں کی بھی آکاسی ملتی ہے یعنی ڈیفرنٹ پہلو جن میں فطرت کے ساتھ ساتھ یہاں کے حسن دل فرہ وادیوں سیاسی پاس منظر رہا ہے یا ہماری ثقافت رہی ہمارا کلچر رہا ہماری تہذیب رہی ہے یعنی اس پاس منظر کو اگر مد نظر رکھا جائے تو شبیو رزوی نے کافی نظمیں کہی ہے شبیو رزوی اور دو کی شیری روایت کا بھی شعور رکھتے ہیں اور جدید حصیت سے بھی متصف ہے یہ تو شیری روایت کا شعور رکھتے ہیں اور مارڈرنٹی کے حصیت سے بھی یہ متصف ہے یعنی یہ وصب بھی اس میں پایا جاتا ہے ان کے یہاں کلاس کی رچاؤ کے ساتھ ساتھ جدید طرز اظہار کی بھی جلکیاں ملتی ہے یعنی جو شبیو رزوی ہے یہ تو پرانے طرز پر بھی شیر کہہ چکے ہیں گزلے کہہ چکے ہیں اور اس طرح سے ہے ان کے ساتھ ساتھ یعنی اس میں جدید اترین جلکیاں بھی نظر آتی ہے وہ مارڈرنٹی میں بھی گل مل گئے ہیں لیکن کلاس کی انداز بھی ان کے گزلوں میں ملتا ہے یعنی کنزرویٹیو انداز بھی ان کے گزلوں میں ملتا ہے اور اس طرح سے قدامت پارستی بھی ملتی ہے پرانا انداز بھی ملتا ہے اور نایہ بھی ملتا ہے لہجہ جو ان کا اتار چڑھا ہے کہنے کا انداز ہے اس میں مطانت سنجیدگی جو ہے اسلوب جو ہے سٹائل ان کا جو ہے اس کی سادگی مجموعی طور پر ایک خاص اور اخلاقی تہذیبی سطح ان کی شاعری کی منفرد خصوصیت ہے جو اس کی تہذیبی ہے اخلاقی تہذیب جو ان کی سطح منفرد خصوصیت ان کے شیروں میں پائی جاتی ہے وہ اب تک پنتالیس ہزار اشار کہے چکے ہیں لیکن منظر آم پر بہت ہی کم کلام آ سکا ہے یعنی پنتالیس ہزار اشار اس نے کہے ہیں منظر آم پر یعنی پابلک جو بھی پابلک نے جو بھی ان کا کلام دیکھا ہے وہ تو بہت ہی کم ہے لیکن پھر بھی دیکھا جائے جو ان کے سلاموں کے یعنی سلام جو جس طرح حمود لکھا جاتا ہے جو صاحبیوں پر سلام باقی جس کو بھی سلام بیجنا ہے مطلب ہم سلام بھی جس طرح حمود ہے نات ہے اور نظموں کے ٹائپ جس طرح ایک ہے سلام اس کے چار مجو انیس سو ساٹھی سے پہلے شائع ہوئے انیس سو انہتھر اس میں نظم و گزل کے بیاز آتش چنار کے نام سے تابع ہوئی یعنی اس نے شائع کی ہے انیس سو تابع لکھی ہے یہ تو انیس سو انہتھر کی بات ہے دو ہزار دو یعنی دو ہزار میں نات و منقبت پر مشتمل جس میں نات ہے منقبت ہے اور اس پر خرف فروزہ ایک کتاب سامنے آئی دو ہزار ناؤں میں بچوں کے مشاہرے کی اشاعت ہوئی یعنی ایک کتاب کا نام بچوں کے مشاہرے یہ بھی اشاعت اس کی ہوئی لہو لہو گزل تابعات کے لئے تحار ہے جبکہ کشمیر کے سلسلے کی نظمیں زیر ترطیب ہیں یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسے پوائٹ ہے جس نے گو گونا گو انداز کے نظمیں لکھی ہے اور مختلف اصناف پر ہولڈ اس کا یا دسترس اس نے حاصل کی ہے اور اس طرح سے اس کی جو گزلیں ہیں اس میں مطانت بھی ہے سنجیدگی بھی ہے اس میں رنگہ رنگی بھی ہے تو یہ کچھ خصوصیات ہیں ان کے گزلیں تو اس طرح سے ہم اب ان کی جو گزل نمبر وان ہے اسی کو ڈسکس کریں گے جو اب شیبی بریزوی کی گزل نمبر وان ہے دیر سیٹو ڈینٹس اس میں وہ کہتے ہیں کتاب بند صحیح حرف تر کھلا رکھنا حرف تر کا مطلب ہے گفتگو اور کلام جاری و ساری رکھنا مباحثہ من اس ڈسکشن مباحثہ کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا در کا مطلب ہے دروازہ شاعر گزل کے اس مطلب میں فرماتے ہیں کہ گفتگو، کنورسیشن، باتچیت، کلام کا دروازہ اس کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے کیونکہ خاموش رہنے اور کچھ نہ بولنے سے دل کے اختلافات اور خدشات میں مزید اضافہ ہوتا ہے دل کا بوجھ بڑھ جاتا ہے دل جو ہے لہذا جب اس کو ہلکہ کرنا ہے تو ہمیں آپس میں بات چیت کرنی چاہیے ہمیں اپنے خیال دوسروں تک پہنچانے چاہیے ہمیں اپنے گم دوسروں کو بانے چاہیے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اپنے خیالات اور عیدقادات کو دوسروں تپر واضح کرنا چاہیے اور دل میں جو باتیں ہوں انہیں باہر نکالنا چاہیے اپنا گرد و گبار باہر نکالنا چاہیے بوجھ باہر نکالنا چاہیے یعنی بات نہیں چھوڑنی چاہیے کسی کے ساتھ بھی ہمیں ہمیشہ بات کو کنٹینیو کرنا چاہیے بات کو جاری و اثاری رکھنا چاہیے بات جو ہے ہمیں اور ویسے بھی مطلب ہمیں بات کرنا بات چھوڑنا اسلام اجازت بھی نہیں دیتا ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے لیکن شاید نے بھی یہاں کہا ہے کتاب بند سے ہی حرف تر کھلا رکھنا مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا لہذا کہ بھی بات چیت کو ترق نہیں کرنا کانورسیشن کو ترق نہیں کرنا اس کو جاری و اثاری رکھنے سے تمام جو اختلاف ہوتے ہیں جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں جو ہم قریب آتے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اب شاعر جو ہے وہ کہتے ہیں سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گر کھلا رکھنا یعنی شاعر گزل اس شعر نمبر دو میں کہتے ہیں یعنی وہ اپنی سیماوی طبیعت عبالی طبیعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی اکاسی اور گمازی کرتے ہوئے جو اس کا مزاج ہے طبیعت ہے ٹیمپر ہے وہ اکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں گھر چھوڑ کر تانہائی میں رہنے آیا ہوں میں اکتا گیا ہوں اس لئے میں نے گھر چھوڑا ہے اب میں تانہائی میں رہنے لگا ہوں لیکن مجھے اس پر بھی اعتبار بروس اور ٹرشٹ نہیں ہے کہ رات کی خاموش اور سناٹے سے بھی کیا مجھے سکون ملے گا یا نہیں ملے گا مجھے لگتا یہاں میں پھر اکتا جاؤں گا تانگ آ جاؤں گا پریشان ہو جاؤں گا اور مجھے پھر گھر کا راستہ لینا پڑے گا مجھے پھر گھر جو ہے چلنا پڑے گا اس لئے میں نے اپنے بچوں سے پہلے ہی کہا ہے گھر کا دروازہ آپ مجھے کھلا رکھنا میں کبھی بھی واپس آ سکتا ہوں یعنی شاید جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کو یہ بروسہ ہی نہیں ہے یعنی میں نے یہ کام کیا ہے یہ کبھی بھی اس کام کو چھوڑ کر واپس آ سکتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں ہمیشہ پہلے ہی سوچنا چاہے جس کام کو میں یعنی کروں گا پھر اس پر ہمیں ہمیشہ جو ہے اس پر اس کو کنٹینیو کرنا چاہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہے تو پیارے بچوں یہ تو اس کی جو اس کا گزن نمبر یہ تو سکوت شب سے مراد ہی کیا ہے سکوت مطلب خامشی شب کی اکتانا تنگانا اسی لئے شائر کہتے ہماری شرط کے ہم پہ ہو سائے رحمت تمہاری زدہ کوفے میں سر کھلا رکھنا کوفے میں سر کھلا رکھنا یہ واقعہ کربالہ کی طرف شائر اشارہ کر رہے ہیں جو واقعہ میں جو واقعہ کربالہ میں مسلمانوں پر بیٹ گئی ہے شائر کہتے ہیں اس شیر میں شائر خدا سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ تمہیں منظور نہیں ہوتا ہے ہم تم سے سائے رحمت کی امید رکھتے ہیں رحم و کرم اور فضل کی امید رکھتے ہیں اور تم کوفہ میں ہمیں کھلا سر رکھنے پر مجبور کرتے ہو یعنی اس شیر میں واقعہ کربالہ کی طرف شائر نے اشارہ کیا ہے کوفہ وہی شہر ہے جہاں امام حسین کہ ہمشیرہ حضرت زائنب کو ننگے سر چلنے پر مجبور کیا گیا تھا یعنی انسان کچھ سوچتا ہے اور خدا کی منشہ کچھ اور ہوتی ہے اس لئے شائر نے اسی واقعے کی طرف اس شیر میں اشارہ کیا ہے لہذا جب مشہور واقعے کی طرف اشارہ شائر کرتا ہے تو سنت تالمیہ الوجن کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں پیارے بچوں یعنی ہماری شرط یعنی ہم انسان جو ہے تھوڑا گلے اور شکوے کے انداز میں شائر نے اس شیر میں خدا سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ تم زد ہمیں کر رہے ہو تم مسلمانوں کو دیکھو ظلم ہو رہا ہے ان کو مطلب کون سی مطلب کس طرح وہاں جو یہ زینب وغیرہ تھی ان کو کھلا سر رکھنا پڑا مگر آپ دیکھیں آپ ہمیں زد کر رہے ہیں لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اے اللہ تو زد کر رہا ہے ہم آپ مطلب ہم آپ کے گنگا رہے ہیں اب شائر کہتے ہیں اس گزل کا بہترین شیر شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے شکستگی منز افسردگی شکستگی کا مطلب شکستگی کا مطلب ہے مایوسی کھلی ہواوں کے دائرے پر کھلا رکھنا شائر شیر میں کہتے ہیں پاروں کی شکستگی کا دوسرا نام موت ہے یعنی اگر انسان مایوس ہو جائے تو اس کا دوسرا نام موت ہو سکتا ہے اس لئے زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے پاروں کو پرواز کے لئے کھور رکھنا چاہیے ہمیشہ کبھی ان کو بند نہیں کرنا چاہیے یعنی زندگی میں ہمیشہ جدوجہد سٹرگل اور زندگی میں ہمیشہ کاؤشیں کوششیں صحیح حمد جرات سے کام لینا چاہیے اگر مسئیبتیں آتی ہے تانگ دستی آتی ہے گریبی آتی ہے پھیلئرس آتے ہیں اوبرش ٹیکلیز ہنڈرنسز آتی ہے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے ان کو ان کو اورکم کرنا چاہیے ٹیکل کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور یہ تمام چیزیں جو ہے مدن نظر رکھنی چاہیے اور آگے بڑھنا انسان کو اسی طرح ہوتا ہے چلتے رہنا ہی زندگی ہے آگے بڑھنے میں ہی مسئلحت ہے کبھی رک کر کام نہیں لینا چاہیے اور رک کر گویا رک جانا زندگی کی یعنی وہ موت کی علامت ہے رک جانا جو ہے وہ تو یعنی ایسا انسان جو ہے وہ موت کا شکار ہی مان لیجے ہوتا ہے لہٰذا ہمیں زندگی میں ہمیشہ ہار نہیں مانی چاہیے ہمیشہ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے ہمیں تھکنا نہیں چاہیے ہمیں بیٹھنا نہیں چاہیے ہمیں اپنے مقصد کی طرف گامزن ہونا چاہیے فیلئرز کے باوجود اپنے کام کو کنٹینیو کرنا چاہیے اس لئے شائر کہتے ہیں اپنے کام کو اپنی کوشش کو کنٹینیو رکھنا چاہیے کسی کا ہاتھ بڑے یا کھچے یہ اس کا نصیب ہمارا فرض کہہ دست ہنر کھلا رکھنا دست ہنر ہاتھ کا ہنر ہے یعنی ہنر مند ہاتھ شائر اس شیر میں کہتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنا دست ہنر کھلا رکھے اب کوئی ہم سے کچھ حاصل کرتا ہے یا نہیں یہ تو اس کے اپنی قسمت ہے اپنا نصیب ہے یعنی ہم اشار کے صورت میں سچی اور مفید اچھی اچھی باتیں لوگوں کو سناتے رہیں گے لوگ ان سے فیضیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ان کے مرضی ہے لیکن جو اللہ تعالی نے ہمیں صلاحیت دی ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں ہنر دیا ہے ہم اس کو یوز کریں گے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے لوگوں پھر ان پر نربر اور مبنی رہتا ہے کہ وہ کس طرح فائدہ اور فیض حاصل کرتے ہیں یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جتنا بھی اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے ہم لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں گے یہ سٹوڈنٹس انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کل سنڈے ہے لیکن کل بھی میں یہ دو چار اشار جو ہے ان کی تاشری بھیجوں گا کیونکہ کل ہماری کلاس میں سوئی تو اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ